اسلام علیکم جی ایک پردبہ پھر ہم آپ کے ساتھ ایسی انفرمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جو اس وقت آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور چونکہ اب یہ جو مرحلہ چل رہا ہے وہ حاجی جو کیمپس ہیں بلکہ جو ٹریننگ سنٹرز ہیں تربیتی ٹریننگ سنٹرز اس کا ہے تو ہم آپ کو اب یہ بتاتے ہے کہ یہ جو ٹریننگ سنٹرز ہیں اس کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو کیا کیا کرنا ہے اور ان تربیتی مراکز کی تفصیل کیا ہے آپ کو کیا ساتھ لے کے جانا ہے وہاں پہ کن مراحل سے گزرنا ہے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو ان ملک بھر کے آٹھ حاجی کیمپوں کے اندر جو تربیتی مراکز آتے ہیں ملک بھر کے آزلا کے سوائے اسلامباد کے وہ ہم اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کریں گی ہم نے پہلے بھی شیئر کی لیکن اس میں تھوڑا ایشو آ رہا تھا کہ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی نہیں ہو رہی تھی تو اب انتہائی سلو سپیٹ کے ساتھ ہم اس کو آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ اپنا شہر آسانی سے ڈھونڈ سکیں اور اس کے علاوہ آپ کو تربیتی مراکز کے متعلق بہت ساری انفرمیشن بتائیں گے تاکہ آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو گھر بیٹھے مل جائیں تو اب چلتے ہیں اس ڈیٹیل کی طرف ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو وقتاں مختلف حوالوں سے آگاہی حاصل ہوتی رہے اب چلتے ہیں تفصیلات کی طرف جی اید الفطر کا اختدام ہو گیا اور اب جب سرکاری چھوٹے ختم ہوگی تو بودھ کے روز سے سرکاری ہرسکیم کے تحت ملک بھر میں حاجی کیمپس کے زیرے نگرانی مختلف ازلا اور تحصیلوں میں تربیتی شیڈول گروپس میں شیئر کر دیا جائیں گے اور منسٹری کی جانب سے عزمین حج کو تربیت کی تاریخ اور مقام کے بارے میں میسیجز اور خطوط کے ذریعے لیٹرز کے ذریعے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا اگر کسی کو میسیج نہیں آتا تو وہ اپنے علاقے کے جو حاجی کیمپس ہیں ان سے رابطہ کر کے دن تاریخ اور مقام کا معلوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو شیڈول اس ویڈیو کے اینڈ پر شیئر کریں گے اس میں بھی اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں یہ خیال رہے کہ آپ میسیج کے انتظار میں کہیں اس ٹریننگ سے رہنا جائیں تربیت کے لئے جاتے وقت کمپیوٹر آئیز تصویر والی رسید جو آپ کو بینک سے ملیتی وہ ساتھ لے جائیں اور وہاں پر اپنی حاضری ضرور لگوائیں ٹریننگز میں شروع سے آخر تک شامل رہے غیر حاضر آزمین حج کو نا اہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے خجاج کی زیادہ تعداد کی وجہ سے جن شہروں میں ایک سے زیادہ دن ٹریننگ کے رکھے گئے ہیں ان میں کم از کم ایک دن تو آپ تربیتی سیشن ضرور لیں اور اس میں شرکت کریں اور کوشش کریں کہ اپنے شیڈول کے مطابق تربیتی سیشن اٹینڈ کر لیں اگر آپ اس وقت کسی اور شہر میں ہیں اور آپ کیا نام جو ہے کسی اور شہر میں ہے شیڈول آپ کا کئی اور ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس شہر میں جہاں آپ موجود ہیں ادھر بھی تربیتی سیشن اٹینڈ کر کے وہاں پر حاضری لگوا سکتے ہیں ٹریننگ روزانہ ریپیڈ ہوتی ہے آپ ایک دن اٹینڈ کریں لیکن اگر بہتر ہے کہ بار بار جا کر سیکھنے کا عمل جاری رکھیں اور چاہے سرکاری تربیتی ادارے ہو یا پرائیوٹ ادارے ہو سفر میں تمام تر ارکان کی ادائیگی کا طریقہ سیکھیں اگر کسی ایک گروپ کے ممبر کا تربیتی تاریخ جو ہے وہ الگ الگ ہے تو پریشان نہ ہو بعض وقت الگ الگ ایڈریسز ہونے کی وجہ سے تاریخیں الگ الگ آ جاتی ہیں لیکن آپ ایک ہی تاریخ میں بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں اور الگ الگ بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں جی آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ گروپ ٹوٹ گیا ہے گروپ بیسا ہی ہے لیکن ڈیٹس الگ الگ ہو سکتی ہیں گروپ کے تمام ممبران کا تربیتی سیشن اٹینڈ کرنا ضروری ہے تاکہ صرف گروپ لیڈر ہی نہیں بلکہ تمام ممبران سیکھ سکے اور ایک بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ انہی تربیتی مراکز میں خواتین کے بھی مراکز شامل ہے اگرچہ ان کے لئے پردے کا الگ سے انتظام موجود ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ خواتین کے تربیتی مراکز الگ نہیں ہے انہی بیلڈنگز میں خواتین کے لئے الگ سے انتظام موجود ہے ایک سیشن سے مکمل تیاری نہیں ہوتی مکمل سمجھ نہیں آتی اس لئے بار برہ ٹینڈ کریں اور ایک اور بات کے سیشن کے اینڈ پر سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے جن کو کہیں سیشن کے دوران سمجھنا ہے وہ نوٹ کر لیں اور جب سیشن ختم ہو تو سوال پوچھ لیں اور اس وقت آپ کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ سر سوال آپ کے ذہن میں نہیں ہوتے لیکن دوسرے لوگ جانے سوالات پوچھیں گے ان سے بھی آپ کو بہت ساری رہنمائی حاصل ہو جائے گی جن آزمین حج نے سپانسرشپ حج سکیم کے تحت پیسے جمع کروا رکھے ہیں اور اپلائے کر رکھا ہے ان کے لئے یہ بھی ہے کہ ان میں سے جو افراد پاکستان میں موجود ہیں سپانسرشپ حج سکیم کے بھی وہ ٹریننگز حاصل کر لیں اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو ابھی وہاں موجود ہیں باہر اور پاکستان نہیں آئے ہیں ان کی ٹریننگز کا احتمام بعد میں کیا جائے گا یہی سنٹرز ہوں گے اور ان کو ٹریننگز دی جائے گی علاقہ وہی ہوگا جو ابھی آپ کو مینشن کیا جا رہا ہے لیکن جب وہ پاکستان آ جائیں گے تو رابطہ کریں گے اور انہی سنٹرز میں ان کے لئے اپنے اپنے ازلا میں جو ٹریننگز ہیں تربیتی ٹریننگز وہ ان کو دی جائیں گی جی ان تمام ازلا کی آپ کو تفصیل بتاتی ہوں آپ کو بلکل سلو سلائیڈ چلا کے یہ ویڈیو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ اپنے شہر کو سرچ کر سکے اور آپ ان ٹریننگز سنٹرز میں جا سکے آپ کو بہت آسانی ہو سکے تو کائنلی ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے تاکہ آپ کو تمام معلومات ٹریننگز سنٹرز سے متعلق ہو سکے اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ بہت سارے لوگ یہ کوئسٹنز کر رہے ہیں کہ ان کیمپس میں عدویات لے کے جانی ہے یا اور مزید چیزیں جی تو بالکل آپ کو عدویات لے کے نہیں جانی ہے کچھ بھی لے کے نہیں جانی ہے صرف ایک رسید لے کے جانی ہے جو آپ کو بینک سے ملی ہے جس میں آپ کی تصویر تھی جب آپ نے اپنے پیسے جمع کروای تھے اور آپ نے اس کے علاوہ اور کچھ لے کے نہیں جانا ہے وہ ہاجی کیمپس لگیں گے جب آپ کی فلائٹ کا اعلان ہوگا فلائٹ سے دو دن پہلے تب آپ نے یہ ساری چیزیں لے کے جانی ہے جی ہاجی کیمپس جو ہیں وہ الگ ہیں اور ٹریننگ سنٹرز جو ہیں وہ الگ ہیں ٹریننگ سنٹرز میں صرف ٹریننگ ہوگی اور برس ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے بہت چیزیں لوگ مکس کرے ہیں تمام آزمین حج کو جو ان کے نمبرز پر میسیجز آ جائیں گے اور اگر آپ کو میسیجز نہیں آتے ہیں تو آپ نے خود رابطہ کرنا ہے ان سلائیڈز کو دیکھ لیں اور ٹائمنگ اور ڈیٹس کے مطابق ان سنٹرز پر پہنچ جائیں اور اگر پھر بھی نہیں ہو پائے تو آپ مطالقہ جو آپ کے حاج پروسیسنگ آفسران ہے یا آپ کا جو حاجی کیمپ ہے آپ کے ازلا میں ان سے رابطہ کر کے یہ ٹریننگز حاصل ضرور کر لیں جی اس کے بعد جو ہے فلائٹس کے شیڈول جاری ہوگا ٹریننگز کے بعد اور امید کی جاری ہے کہ پندرہ شوال تک یہ شیڈول جاری ہو جائے گا تمام فلائٹس کی ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی اور آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے ان فلائٹس کا پتہ چل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو ہم بھی بتائیں گے کہ کون سی فلائٹ کس ڈیٹ پہ ہے پہلی فلائٹ 21 مئی سے 21 مئی سے پہلی فلائٹ جائے گی اور کس آزمین حج کی فلائٹ کون سی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے پروپر ایک طریقہ کار ہوگا آپ خود جان سکیں گے کہ آپ کی فلائٹ کون سی ہے اس میں آپ کا نام درج ہوگا ہم آپ کو اس کا سارا طریقہ کار جب وہ اناوس ہوگا تو بتا دیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اب تک تو صرف اتنا ہی ہے کہ پندرہ شوال سے اس فلائٹ شیڈول کا اعلان ہو جائے گا اور 21 مئی سے جو ہے فلائٹ جانا شروع ہو جائیں گے اور فلائٹ سے سات دن پہلے ہاجی کیمپس لگیں گے اور یہ کیمپس صرف ان شہروں میں لگیں گے کہ جہاں پہ یہ تمام پروسیس ہو رہا ہے ملک کے دس ازلا میں یہ کیمپ لگیں گے اور یہی پر آپ کی ویکسینیشن ہوگی فلو انفلوینزا یا جو گردن توڑ بخار وغیرہ کی ہے تو آپ کو ان کیمپس میں جانا ہوگا